سورة الدخان کی آیت نمبر تین اور چار پیش کی جاتی ہے کہ شب برات کے بارے میں پندرویں شابان کے بارے میں قرآن کریم میں ان کے بقول یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ انہا کننا منذرین فیہا یفرقو کل امر حکیم بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ برکت والی رات سے مراد پندرہ شابان جو ان کے بقول شب برات ہے وہ مراد ہے اور پھر اگلی آیت چوتھی آیت فیہا یفرقو کل امر حکیم ہر پر حکمت معاملے کا فیصلہ اس رات کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پندرہ شابان کی رات جو ہے اس میں اہم فیصلے پورے سال کے کر دیے جاتے ہیں اس لیے اس رات کی عبادت کرنا اس میں خصوصی احتمام کرنا اس میں دعائیں کرنا اس میں قیام کرنا یہ بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے حالانکہ قرآن کریم نے خود ہی کئی مقامات پر اس چیز کی نفی کی دو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا ابھی آپ کو سناوں گا ایک تو سورة القدر کی آیت نمبر ایک ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اب لیلت القدر تو ہر مسلمان کو معلوم ہے اور یہ اتفاقی بات ہے کہ وہ رمضان مبارک میں آتی ہے دوسرے مقام پر دوسری آیت جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اسی کی تعیید میں وہ سورة بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا تو یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ لیلت القدر بھی رمضان میں ہے قرآن کا نزول بھی رمضان میں ہے اور جو دوسری آیت سورت الدخان کی جس کو پندرہ شہبان پر فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے مراد بھی لیلت القدر ہے کیونکہ سورت القدر میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل فرمایا سورت الدخان میں فرمایا ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا برکت والی رات میں وہی رات برکت والی ہے اسے ہی لیلت القدر کہا گیا اور پھر تیسرا مقام جو میں نے آپ کو سورت بقرہ کے آت نمبر 185 بتائی کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہی قرآن نازل کیا گیا اب قرآن نے ہی خاص کر دیا ہے کہ یہ دو جگہ جو رات کا ذکر ہے ایک جگہ لیلہ مبارکہ اور دوسری جگہ لیلت القدر کا لفظ ہے ان دونوں جگہ پر مراد رمضان مبارک کے اندر آنے والی رات ہے کیونکہ قرآن کے نزول کا تذکرہ ان دونوں راتوں میں بیان کیا گیا اور اس جگہ قرآن کے نزول کا مہینہ بتایا گیا ہے کہ وہ رمضان مبارک کا ہی مہینہ ہے اس حوالے سے میں صرف ایک قول ذکر کروں گا کہ اس آیت کو جو سورت الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا اور اس رات میں اہم فیصلے کیا جاتے ہیں اسے پندرہ شابان پر فٹ کرنا یا اس سے مراد پندرہ شابان لینا یہ قرآن کریم کی غلط تفسیر ہے یہ صحیح تفسیر نہیں ہے علامہ ابن العربی رحمہ اللہ تعالی ان کی جو قرآن کریم کی تفسیر پر مشتمل ایک عظیم الشان کتاب ہے احکام القرآن اس میں اسی آیت کی تفسیر میں اسی آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں سورت الدخان میں جس لیلہ مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد شابان کی پندرہی رات ہے نصف شابان کی رات ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے لیکن وہوا باطلون یہ بالکل غلط خیال ہے باطل خیال ہے لئے ان اللہ تعالیٰ فی کتابیہ صادق القاطع کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سچی اور قطعی کتاب میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا لہذا یہاں سے جو لیلہ مبارکہ ہے اس سے مراد لیلت القدر ہی ہے وہ شابان کی رات نہیں ہو سکتی وہ رمضان ہی کی رات ہوگی فَنَسَّ عَلَىٰ أَنَّ مِقَاتَ نُزُولِهِ رَمَضَان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ رمضان ہے شابان نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اسے لیلت المبارکہ کہہ کر تعبیر کیا ہے فَمَنْ زَعَمَا أَنَّهُ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ عَاظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ وہ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں علامہ ابن العربی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مراد شابان کی پندرمی رات ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مازلہ جھوٹ باندھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن کے نزول کا مہینہ رمضان کو بتایا ہے تو شابان کی خود ہی نفی ہوگی اب بھی جو قرآن کریم پڑھنے کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں شابان مراد ہے تو وہ انتہائی غلط کہتا ہے اگر جانبوج کر کہتا ہے تو وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّسْفِ مِن شَابَانَ حَدِيثٌ يُعَوَّلُ عَلَيِ اس سے آگے وہ بات ہے جس پر ہم آگے تھوڑی سی تفصیل کرنے والے ہیں کہ شابان کی نصف رات کے بارے میں کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے یعنی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ایک تو قرآن کریم کی یہ آیات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سورت و دخان کی آیت نمبر تین اور چار اس کا معاملہ تو صاف ہو گیا اس کی وضاحت بھی ہو گئی اب جو روایات پیش کی جاتی ہیں جھوٹی ہیں منگڑت ہیں اور کم از کم ضعیف روایات ہیں ان کے بارے میں علامہ ابن العربی رحمہ اللہ تعالی اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ حَدِيثٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ یعنی پندرمی شعبان کی جو رات ہے نصف شعبان کی رات ہے اس کی فضیلت پر یا اس کی کوئی خصوصیت پر اس کی منقبت پر کوئی ایسی حدیث نہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے لَا فِي فَضْلِهَا وَلَا فِي نَسْخِ الْآجَالِ فِيهَا نہ تو اس کی فضیلت میں اور نہ اس میں تقدیریں لکھے جانے کے بارے میں کہ اگلے سال کے تمام فیصلے اس رات کو لکھ دیا جاتے ہیں اس بارے میں بھی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا لہٰذا اس کی طرف بلکل بھی التفات نہ کرو ایسی جتنی بھی روایات ہیں ان کو بلکل آپ ان کی طرف توجہ ہی نہ کرو کیونکہ کوئی حدیث ثابت نہیں ہے اس کے بعد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی اپنی مشہور کتاب المنار المنیف میں لکھتے ہیں کہ لَا يَسِحُ مِنْهَا شَيْءُن پندرویں شابان کی جو رات ہے اس کی فضیلت میں یا اس کی کسی خاص منقبت میں اس میں تقدیر یا فیصلے لکھے جانے کے بارے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے اور یہ بار صرف علماء حدیث یعنی محدثین اور اہل الحدیث نے ہی نہیں کہی بلکہ ہمارے دیوبندی بھائیوں کے بھی علماء اس بات کا اقرار کرتے چلے آئے ہیں علامہ یوسف بن نوری دیوبندی وہ لکھتے ہیں دیوبند میں ان کا ایک خاص مقام ہے انہوں نے لکھا ہے اپنی مشہور کتاب معارف السنن میں جو جامع ترمزی کی شرعہ انہوں نے لکھی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں وَلَمْ عَقِفْ عَلَى حَدِيثٍ مُسْنَدٍ مَرْفُوَعٍ صَحِحٍ فِي فَدْلِهَا میرے علم میں ایسی کوئی متصل مرفوض صحیح حدیث نہیں آئی جس میں اس رات کی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہو یعنی جتنی بھی روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض سند متصل کوئی بھی ثابت نہیں ہے یہ ان کا فیصلہ ہے معارف السنن جلد پانچ صفحہ چار سو انیس میں اسی طرح جناب تقی عثمانی دیوبندی صاحب یہ بھی دیوبند مکتبے فکر میں ایک بڑا جانا پہچانا اور معروف نام ہیں ان کے یعنی کبار مفتیان میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں ان کی کتاب ہے درس ترمزی یعنی جامع ترمزی کی کوئی شرع کی انہوں نے جلد دو ہے صفحہ پانچ سو اناسی اور اسی ہے شب براعت کی فضیلت میں بہت سی روایات مروی ہیں جن میں سے بیشتر علامہ سیوتی نے الدر المنصور میں ذکر کر دی ہیں یہ تمام روایات سندن ضعیف ہیں یعنی دیوبندی محققین اور علماء کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ جو نصف شابان یعنی پندرہ شابان کی جو رات ہے جسے شب براعت کہا جاتا ہے اس کی فضیلت میں یا اس میں تقدیر لکھے جانے کے بارے میں یا اس میں فیصلے ہو جانے کے بارے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے موسیقی